نمسکار دوستو ہمارے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں آم کا اچار یہ کھانے میں بہتی ٹیسٹی اور لا جواب ہے اسے ہم سال بھر شٹور کر کے رکھ سکتے ہیں یہ اچار ہمارا خراب نہیں ہوتا اس کا بنانے کے لئے ہم نے سب سے پہلے آم لے لیا ہے اسے کاٹ لیا ہے اس میں ہلدی اور نمک ڈال دیا ہے اس کے اوپر اور اسے ہم اچھی طرح سے ملانیں گے تاکہ یہ ہلدی نمک اچھے سے مل جا اور دو سے تین گھنٹہ اس کو ٹوکنی میں رکھ دیں گے تاکہ اس کا پانی آسانی سے نکل جائے اسے ہم نے دو سے تین گھنٹے کے لئے اسی طرح چھوڑ دیا ہے ٹوکنی میں تاکہ اس کا توڑ نکل جائے جب توڑ نکل جائے دو تین گھنٹہ ہونے کے بعد اسے ہم دھوپ میں سکھا لیں گے تین سے چار گھنٹے کے لئے تاکہ ہمارا آم اچھی طرح سے سوک جائے اور تین سے چار گھنٹہ ہم نے آم کو سکھا لیا دھوپ میں دیکھئے اس طرح ڈالنا اس کے سیدھا کر کے بلکل یہاں پر ہم نے آم لیا ہے ایک کیزی اچھی طرح سے ہمارے آم سوک گئے ہیں اس طرح تین سے چار گھنٹے میں یہاں پر تھوڑا بھو تھم نے آم کے بیج بھی ڈال لیا ہے اچار بنانے کے لئے ہم نے یہاں پر سامگری لیا ہے کلونجی آدھا چمچ سونف ایک چمچ لال میرچ پاوڈر پانچ سے چھے چمچ نمک سواد انوسار اور یہاں پر اچار کا مسالہ لیا ہے ہم نے ایک کٹوڑی اور ہینگ لیا ہے ہم نے یہاں پر آدھا چمچ یہاں پر ہم نے لیا ہے آدھا کیجی سرسو کا تیل اور یہاں پر ہم نے آم لیا ہے ایک کیجی اسے ہم نے اچھی طرح سے سکھا لیا ہے اچھی طرح سے ہمارے آم سوک گئے ہیں ساتھ میں آم کے ساتھ بھی لیا ہوا تھوڑا وہ چمچ ہمیں ڈالا ہے آدھا چمچ اس میں ڈالیں گے ہلدی پاوڈر سونف ایک چمچ کھڑی ہم نے سونف استعمال کی ہے یہاں پر ہاں نمک سواد انوسار لال میرچ پاوڈر چار سے پانچ چمچ کلونجی آدھا چمچ اور ہیم ہم نے یہاں پر لیا آدھا چمچ ہیم بھی ڈال لیں گے اور یہاں پر ہم ڈالیں گے ریڈی میٹ مسالہ اچار کا ایک کٹوڑی اور یہاں پر ہم ڈالیں گے آدھا کیجی سرسو کا دیل ان سب کو اچھی طرح سے ملا لیں گے ہمارا اچار بن کے تیار ہو گیا ہے دیکھ سکتے ہو یہ اچار ہمیں سٹور کر کے اس کو ایک جار میں بھر لیں گے اور تیل بھی اچھے سے ڈال دیں گے اور دو چار دن اسے دھوپ میں دکھا دیں گے تاکہ ہمارا اچھ کی طرح سے گل جائے گا جلدی سے اور سال بھر یا چار خراب نہیں ہوتا اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہے تو لائک کیجئے اور اپنے پیارے پیارے انوہو سیئر کرنا نہ بھولیں